بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید عبداللہ سب ہے ایڈیسے ہوں گے جواد میں منفید اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزریں ملک بھرمے موسم کی تعداد ترین صورتحال کے ساتھ میمبرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کے اکثر مقامات پر موسم کافی حد تک خوش اور پاکستان کے جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک تعداد ترین صورتحال کے مطابق جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا ایک طاقتور مغربی ہواوں کا سسٹم جو ہے وہ اس وقت مشرق بستہ کے اوپر موجود ہے جس کے زیر اثر جو ہے وہ مشرق بستہ کے کئی ممالک میں کافی تیز بارش ہیں زالہ باری اور سیلا بھی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہیں تقریباً اکیس تاریخ کی رات یا زیادہ تر بائیس مارچ سے جو ہے یہ سسٹم پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف اپنا روح کرے گا اور اس کے زیر اثر پاکستان کے اسی سے نوے فیصد شمالی علاقہ جات جیسے کہ خیر و پکھوں کا گیگر بلدستان آزاد جمہور کشمیر اور سری نگر کے علاقوں میں اچھی بارشیں پہاڑوں پر ہنکی پرگی برف باری اور زالہ باری کے کافی زیادہ امکانات موجود ہیں ساتھی ساتھ یہ سسٹم پنجاب کے بھی مختلف علاقوں کو مختلف بتاثر کرے گا لیکن زیادہ تر یہ پنجاب کے جو اپر پنجاب کی ایڈیا سے جیگہ اسلام آباد راول پنڈی واکینڈ ٹیکسیلا پہ اسلام آباد سیارکور اور لاہور کے کچھ آس پاس کے علاقوں پر ہلکی پھلکی بارش رہ سکتی ہے جبکہ اسلام آباد راول پنڈی اور ان علاقوں میں قرد چمک کے ساتھ ایک سے دو سپیل جو ہے وہ بارش کے ممکن ہیں باقی جو پنجاب کے علاقے ہیں وہ فیلحال آنے والے اس سسٹم سے کوئی خاطر کا بارشیں نہیں دیکھ سکیں گے البتہ یہاں پر جو ہے وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ ایز ایز برقرار رہی گی خصوصی طور پر پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں جہاں پر کاشت کاری بھی کافی حد تک دیکھنے میں آتی ہے یہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت کافی حد تک بڑھتے ہوئے ہی نظر آئیں گے اور فیلحال کوئی خاطر کا تیز بارشوں کا ایسے چمکان موجود نہیں ہے لیکن کیوں کہ میمبرز ایک مغربی ہواو کا سسٹم ان علاقوں کی طرف موجود ہوگا لہٰذا آنے والے دنوں میں اگلے تین سے چار دن تک زیادہ تک بائیس تاریخ سے لے کے تقریباً پچیس تاریخ تک پنجاب کے مختلف ان علاقوں میں جو ہے وہ لوکل ڈیولپمنٹ کا سلسلہ رہ سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ جو سسٹم ہے یہ بلوچستان جو شملک شمالی بلوچستان کے جو علاقے ہیں جیسے کہ خوزدار کلات ڈیویجن زیارت جوب اور اس کے آسفاس کے علاقوں میں بھی ایک سے دو ہلکی سے درنیانی بارش کا سپیل دے سکتا ہے باقی اوورال بلوچستان کے بھی تقریباً علاقوں میں جو ہے وہ موسم کافی حد تک گرم اور خوشکی رہے گا بات کریں صبح سندھ کی تو صبح سندھ میں بھی آنے والے اس سسٹم سے کوئی بھی خاطرکہ بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے سندھ کے بھی جہاں پر گندم اور کفاس کی کاشکاری جاری ہے وہاں پر موسم جو ہے وہ کافی حد تک خوشک اور کافی حد تک گرم بھی رہے گا البتہ آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ پل ایفیکس کی وجہ سے دو سے تین دن بعد جو ہے وہ سندھ کے میدانی علاقوں میں اور سنٹرل سندھ کے بھی علاقے میں خصوصی طور پر حیدر آباد میرپورخاز دیویزن اور پھر سکھر لڑکانہ جیکب آباد میں جو ہے وہ ساؤت ویسٹ وینز یعنی کے مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی جو خوائے ہیں ان کی شدت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی تو شہر کراچی میں بھی آنے والے اس سسٹم سے کوئی بھی خاطرکہ بارشوں کا امکان تو موجود نہیں ہے لیکن شہر کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ایک اچھا ریلیف یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جاری شدید گرمی اور جو خوش شدید خوش موسم کا جو سلسلہ تھا وہ انشاءاللہ اگلے ایک سے دو دن میں جو ہے اس میں کافی حد تک بڑا ریلیف دیکھنے میں آئے گا اگر اسی سسٹم کے پل ایفیکس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 21 تاریخ کی شام یا راست سے جو ہے وہ شہر میں اچھی سمندری ہوایے شروع ہو جائیں گی یونو مغرب سے جو ہمارے ہاتھ سمندری ہوایے جو ساؤڈ ویس پر چلتی ہیں جسے ہم سی بریز اور کراچی کی لائف لائن بھی کہتے ہیں ان کی شدت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ 22 تاریخ کی شام یا راست سے جو ہے وہ اور 23 تاریخ کو جو ہے یہ شہر کراکی میں ان کی رفتار بھی کافی حد تک زیادہ دیکھنے میں آئے گی کئی علاقوں میں سمندری ہوایوں کی جو رفتار ہے وہ 25 سے 45 کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتی ہے ان ہوایوں سے میمبر سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ گرمی کی شدت میں ٹوٹنا ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا گرمی کی شدت میں کافی حد تک غریلی ملے گا گرجہ حرارت جو ان دنوں کراچی میں 37 سے 38 دگری تک جا چکے ہیں بڑا ریلیف ممکن ہے 3 سے 5 دگری کا جو ہے وہ اس میں گرابت نظر آئے گی اور زیادہ تر جو ہے یہ پھر 32 سے 34 دگری کی رینج میں نظر آئیں گے ساتھی ساتھ شہر ایتراچی میں جو شدید خوشک موسم ہے اس کا بھی انشاءاللہ بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ جب یہ نم آلود ہوایے چلیں گی تو شہر میں ہیویلیٹی لیولز جو ہے وہ کافی حد تک بڑھتے بھی نظر آئیں گے لہذا خوشک موسم کی وجہ سے جن لوگوں ایلرجی ہے جن لوگوں وہ ساس لے میں تکلیف ہوتی ہے سائنکس کے باریہ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کافی اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ریلیف ملے گا لیکن میمبر ساتھی ساتھ ہیومیلیٹی لیولز بڑھنے کی وجہ سے جو فیس لائک تیمپریچر ہے شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں وہ بھی کچھ حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا ان دنوں جیسے کہ آپ تب جانتے ہیں شہر کراچی میں جو باہر کا موسم ہے وہ چل رہا ہے دن کے آقات میں تو گرمی ہوتی ہے لیکن رات کے آقات میں موسم جو ہے وہ ہلکا خنک ہو جاتا ہے رات کے آقات میں درجہ رہت 18 سے 20 دگری چل رہے ہیں لیکن جیسے ہی یہ سمندری ہوایت شروع ہوگی رات کے آقات میں درجہ رہت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا زیادہ در علاقوں میں یہ 20 سے 22 اور سمندر کے قریب جو علاقے ہیں یہاں پر 21 سے 23 دگری تک رہ سکتا ہے محسوس کیا جانا والا درجہ رہا رہا دن کے آقات میں جو ہے وہ 35 سے 28 دگری کی دنمیان رہ سکتا ہے جب پھر رات کے آقات میں جو رہیے 20 سے 23 دگری کے آس پاس رہے گا humidity levels بڑھنے کی وجہ سے میمبرز پھر اس بات کی بھی امید ہے کیونکہ یہ مغربی ہواوں کا سسٹم جو ہے وہ ملک میں ایکٹیب رہے گا ساتھ کی ساتھ بیرہ عرب سے جو ہے وہ آہ وائل جو ہے وہ کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قریب کافی اچھی رفتار سے چل رہے ہوں گی تو کچھ حد تک امکانات ہیں کہ کرتھر اور شہر سے کچھ دور کرتھر رہے جو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لوگر ڈیولپنٹس ہو سکتی ہیں اس حوالے سے ہم نظر رکھیں گے اور ریال ٹائم آپ تمام طرح لوگوں کو اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب کے امپے طرح اپڈیٹ کرتے رہے گے فیلحال شہر کراچی میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مارچ کے تقریباً آخری دنوں تک جو ہے وہ موسم کافی حد تک بہتر رہے گا سمندری ہواو کا فیلسلہ اسی طریقے سے آن این آف چلے گا کبھی ان کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کبھی یہ نارمل ہو جائیں گے اور درجہ ہر ہر کے جو ریج ہے وہ زیادہ تر بتیس سے پینتریس ڈگری کے درمیان رہے گی ویمبرز اس کے بعد جو ہے وہ مارچ کے آخری دنوں میں جو ہے وہ ایک اور بلک گیر طاقتور سسٹم آنے کے بھی اشارے نظر آ رہے ہیں جس میں شہر کراچی سمیت اس کے آس پاس کے انلاپوں میں بھی بارش ممکن ہے لیکن فیلحال یہ کافی لانگ رینج فورکاسٹ ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں وقتاً پر وقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس طرح کی تمام تر لیٹس ویڈر اپڈیٹ جان لیں گے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج لازمی سبکرائب کرلیں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پائن دو